ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز تشری قانونوں کو لے کر جس طریقے سے سڑکوں پر کسانوں کا پردشن جاری ہے وپکش سرکار پر حملہ ور ہے تو وہیں دوسری طرف سرکار کے بیتر بھی کسانوں کو سمجھانے کی ایک کوشش کتنی سارتک ثابت ہو رہی ہے اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ بی جے پی کے کئی نتا ابھی تک استیفہ دے چکے ہیں کیندر سرکار کی اور سے لاغو کیے گئے کریشی قانونوں پر کحرام رکھنے کا نام نہیں لے رہا کانون کو لے کر وپکش کے ساتھ سرکار کے قریبی بھی اپنی آبتتی جتا رہے ہیں کریشی قانون پر بی جے پی کو پہلا جھٹکا تب لگا جب شیرومنی اکالی دل کی نیتا اور کیندریا منتری ہر سمرتکور نے منتری پس سے استیفہ دیا کریشی قانونوں کو لے کر سنسط کے دونوں صدروں میں وپکش نے زوردار ہنگامہ کیا باوجودیس کے کریشی ویدھےوکوں کو کانون کا روپ دیا گیا اب کریشی قانون کا ویروز سنسط سے نکل کر سڑکوں پر آ گیا جب کسانوں نے کریشی قانونوں کو کسان ویروڈی قرار دیتے ہوئے ریلیا نکالی ہریانہ میں بھی کریشی قانون کے ویروڈی پکش میں مورچہ بلند کیا اس کے لئے راہل گاندھی نے کسان بچاؤ منڈی بچاؤ اندولن کے تحت ریلی نکالی پردیش بیجے پی کو اس سے بھی بڑی چنوٹی اپنوں سے ملی جب کریشی قانون کا ویروز کرتے ہوئے پہلے شام سنگھ راڑا نے بیجے پی سے استیفہ دیتے ہوئے ان ایلو جوین کی اس کے بعد بیجے پی نیتا پرمیندر ڈھول اور ان کے بیٹے رویندر ڈھول نے بیجے پی سے استیفہ دے کر اور پارٹی کو چور کا جھٹکا دھیرے سے دے دیا پرمیندر ڈھول نے کہا کہ ایک کسان ہونے کے ناتے میں کریشی قانون کا ویروز کرتا ہوں اس لئے میں بیجے پی سے استیفہ دے رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو کسان کا بیٹا ہونے کے ناتے میں آج آپ کے سامنے کیونکہ میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں کہ بھارتی جنتا پارٹی اور جنتا جنتا پارٹی جو کسان کے تیسی ہونے کا دعویٰ کرتی دیا جو کسان کے پکش میں نہیں ہے کسان کو برباد کرنے چلے ہیں میں اپنے آپ کو بھارتی جنتا پارٹی میں اے سہج محسوس کر کے اور میں بھارتی جنتا پارٹی سے آج میں پراتمی صدستہ تیار پتر دے رہا ہوں اور آگامی جیون ہم کسان کی لڑائی لڑنے کے لیے کسان کے بھلے کے لیے کام کرنے کے لیے اور کسان کے ساتھ سنگرش کرنے کے لیے کمیرے کے ساتھ سنگرش کرنے کے لیے مزدور کے ساتھ سنگرش کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو کسان کے ساتھ کھڑا کر کے ان کی لڑائی لڑنیاں کام کریں گے اور آپ کے مادم سے میں تمام حریانہ کے ایسے کسانوں کے بیٹے جو رازنطیق جیون میں آج کسی بھی پارٹی میں ہو ان کو آبان کرتا ہوں کہ آج کسان اور دیش کمیرے کو بچانے کے لیے اپنے اپنے ہتیا کر کے ایک سنجے منچ کے اندر آ کر آج کسان گروتی سرکار کو تو چیتانے کا اکھاڑ پھیکنے کا اور تینوں کانونوں کو واپس کرنے کا کام کرنے کے لیے برودہ اپ چناؤں میں ویرودیوں کو چناؤتی دینے کے لیے رن نیتی بنا رہی بی جی پی کو ایک کے بعد ایک جھٹکوں کا کتنا کھامیازہ اٹھانا پڑے گا یہ آنے والے اپ چناؤں کے نتیزوں میں دکھے گا لیکن اتنا تیہ ہے کہ کرشی کانون بی جی پی سرکار کے گلے کی فانس بن گیا ہے بیورو ریپورٹ ہریانہ نیوز برودہ اپ چناؤں کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آ رہی ہیں ویسے ویسے بیانوں کے تیر تیکھے چلنے لگے ہیں ویپکش لگاتا سرکار پر حملہ ور ہے تو وہیں سرکار کی طرف سے بھی ویپکش کے سوالوں کا جواب دیا جا رہا ہے لیکن ایسے میں برودہ میں کانگریس کے اندراج کو سی ایم انوہر لال نے ڈمی کینڈیڈیٹ کیا بتایا بوپیندر ہڈڈا بھڑک گئے انہوں نے سی ایم پر کٹاکش کرتے ہوئے کہا کہ سی ایم بننے سے پہلے انہیں کون جانتا تھا بوپیندر ہڈڈا نے کہا کہ برودہ اپ چناؤں کے بعد سرکار کی نیو ہل جائے گی اور راجنیتک سمی کرن بدل جائیں گے کہہ رہے تھے کہ کانگریس کا امیدوار ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ کانگریس کا امیدوار ایک گریب آدمی ہے کسان کا بیٹا ہے مزدور کا بیٹا ہے ان کو کسان مزدور گریب آدمی دیکھتے نہیں ہیں بھائی لوگ خوش ہیں اس بات سے کبھی ایک کسان کے بیٹے کو ورکر کو مزدور کے ساتھی کو ٹکڑ دیا ہے وہ کہنا ہے بھائی اس کو جانتا ہی کوئی نہیں تو ایک بات ہے اگر مطلب بیشہ بیشتگیت بات کرتا نہیں میں جو خٹر صاحب نے کہہ دیا کہ اس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے ایک بات کا سوال میں بھی جو آپ پوچھنا چاہتا ہوں خٹر صاحب سے خٹر صاحب مکھ مطلب بنے اس سے پہلے ان کو کون جانتا ہے یہ جو چناؤ ہے اپ چناؤ یہ سادارن اپ چناؤ نہیں ہے یہ اپ چناؤ ایسی پریسٹی میں ہوا ہے کہ یہ ایک اپ چناؤ کا نتیجہ اس سرکار کی چھو لے لہا دے گا یہ پرتکش و پرمان کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں آج سے پچھتیس سال پہلے کتنے حملے تھے اس لائم کا لوگ دل سارے تھے اسی حملے ہوں گے ان کے لیکن ایک نہم کے اپ چناؤ نے اس کی چول ارادی تھی یہ ایسی پریسٹی میں ہو رہا ہے یہ جو یہ قانون ہے نا ان کو لاگو نہیں ہونے دیں گے سرکار آگی پہ پارے پھینک دیں گے یہ کسان کے ہتکی نہیں ہیں آج چوتھا جا دیں گے کہ ایم ایس پی سے کم کوئی نہیں پھین سکایا اس کی سجا دیں گے وہیں فرید آباد پہنچی کانگریس پردیش عدیقشہ کمار سیلجہ نے بی جے پی سرکار پر حملہ بولا اور ساتھ ہی برودہ کی اپچناب کو لے کر کے جیت کا دعا کیا برودہ اپچناب میں سب ہی پردیشیوں کا نامانکن ہو چکا ہے فرید آباد میں کانگریس کی عدیقشہ کماری سیلجہ پدھاری ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ ان کا مقصد کیا ہے اور کس لیے فرید آباد آئی ہیں سیلجہ جی سب سے پہلے آپ کا رین نیوز میں سواگت ہے جنیواز پرید آباد پدھاری ہیں کیا ادیسے ہیں یہاں پر لوگوں کی بات سن رہے ہیں ایک نردلی اپرتاسی نے کپور نربال نے آپ کے سمرتھن میں بیٹھ گئے ہیں اس کو کس نجریس دیکھنا چاہیے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ بھاجپا کی جو گلت نیتیاں ہیں جن ویرودھی نیتیاں ہیں ان کے خلاف سبھی کو اکٹھا ہونا چاہیے اور جو عام جنتہ کی آواز ہے اس کو سننا چاہیے آج کے دن عام جنتہ یہی چاہتی ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کہ جو اس طرح کی کسان ویرودھی مزدور ویرودھی یوہ ویرودھی جنیتیاں ہیں اس کے خلاف سبھی لوگ ایک جوٹ ہوں اور ہمیں خوشی ہے کہ انہوں نے اس بات کو مانا اور کانگریس کا سمرتن کر رہے ہیں نائٹی ویدان سبا چھتر سے سیکٹر سترے پدھاری ہیں نائٹی ویدان سبا چھتر ایک پچھلا ہوا چھتر مانا جاتا ہے وہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہاں پہ لگاتار درگٹنا اس طریقے کی ہو رہی ہیں کئی یوکوں کو وہاں پہ جان گوانی پڑی ہے باوجود اس کے نگر نگم میں ابھی ایک پچاس کروڑ کا ایسا گھوٹالہ ہوا جہاں پہ نہ کوئی کام ہوا نہ کوئی ٹینڈر ٹینڈر تو ہوئے کوئی کام نہیں ہوا اور پچاس کروڑ روپے ٹھیکیدار کو پیمنٹ کر دی گئے اس کو کس نجریز دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سفائی کے ساتھ ایسے یہ گبن کرتے ہیں اور سرکار جب اس میں سرکار کی حصے داری ہو ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں ہو ہر جگہ آپ نے دیکھا ہے چاہے پریداباد میں گم کی بات ہو کام کچھ ہوا نہیں اور پچاس کروڑ گائب ہو گئے تو لوگوں تک دکاس کیا ہوگا آپ سرکوں کی بدحالی دیکھ لیجئے تو عام ناغرک کو جس کو ہر روز ایسی استطیقہ سامنا کرنا پڑتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا حال ان کا ہوتا ہوگا بیماریاں بڑھ رہی ہیں پردوشن بڑھ رہا ہے ہر اور لیکن اس سرکار کی کوئی سرکار کو کوئی چنتہ ہی نہیں بڑھ اوڈا چناب میں اپنی جیت کے پرتی کتنی آس فست ہیں میں جنتہ کا موٹ دیکھتے ہوئے آپ کو پوری طرح سے پورے وشواہ سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ سیٹ کانگریس پارٹی کی تھی اور کانگریس پارٹی کی رہے گی اور جنتہ ایک طرفہ جیت کانگریس کی کرے گی یہ ہیں کماری سیلیجہ جن کا بڑھ اوڈا چناب کے بارے میں بلکل پوری طرح ماننا ہے کہ جیت ہر قیمت پر ہماری ہوگی جنتہ ہمارے ساتھ ہے سنجے گپتہ حرینا نیوز فریدہ بڑھ اوڈا چناب کو لے کر لگاتار راچنی تک دلوں سے تیاریاں کی جا رہی ہیں راچنی تک دل اس بات میں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لگاتار جنتہ کے بیچ تک پہنچ سکیں جنتہ کے مدو کو اٹھا سکیں اور جنتہ کی بات کر سکیں اور اسی کو لے کر چناب رچار تیز ہے انہیلو نیتہ ابھی چوٹالا نے برودہ خلقے کے کئی گاؤں میں چنابی جنت سبحائیں کی ان سبحاؤں میں ابھی چوٹالا نے بی جے پی اور کانگریس پر چرم کر نشانہ ساتھا ابھی چوٹالا نے پورو سیم ہڈا پر بی جے پی کے ساتھ ملے ہونے کاروپ لگایا ابھی چوٹالا نے کہا کہ ہڈا کی بی جے پی کے ساتھ سانٹ گانٹ ہیں بی جے پی کے جمانت جبت اور کانگریس کو سبق سکھانے کا کام اس چناب میں خوکا اس طرح سے کانگریس پارٹی نے ایک ڈمی امیدوار اتار کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی مدد کرنے کا پریاس کیا لوگ اس بات کو بہت قریبی سے سمجھتے ہیں کہ آج بھاجپا اور کانگریس تو لوگ بل کر کے اس پردیش کو جہاں کسان کو کمجور کرنا چاہتے ہیں وہیں پردیش کو اور پیچھے لے جانا چاہتے ہیں اس چناب میں لوگ جو ہے جہاں ڈی جے پی کی جمانت جبت کرائیں گے وہیں کانگریس کو بھی سبق دیں گے ایک طرف کورونا سنکرمنٹ کے اس طور میں لوگوں کے ویوہ سائے کے سادن چھن گئے رابحاف لوگوں کے روزکار پر پڑا تو وہیں دوسری طرف بڑھتی مہگائی بھی لوگوں پر اثر ڈال رہی ہے مانسون کے مہربان ہونے سے ایک طرف خریف فصلوں کی بمپر پیداوار کی امید کی جا رہی ہے تو وہیں دوسرے تیوہاروں کی سیزن میں ہری سبزیوں کی کلت ہونے سے ان کے دام آتمان چھو گئے ہیں بیتر دو مہینے میں جاتر سبزیاں دو سے تین گونی مہنگی ہو گئی ہیں اور برسات سے دیش میں بنے حالات کے بیج سبزیوں کی مہنگائی سے فلحال رہت کی امید کے آثار نہیں دکھ رہے اس مہینے ہری سبزیوں کے ساتھ ساتھ آلو اور پیاج کے دام میں بھی کافی اضافہ ہو گیا سبزیوں کی آسمان چھوٹی مہنگائی سے پریشان ہو بھوکتاؤں کو اب ڈال کے لیے اپنی جیب زیادہ ڈھیلی کرنی ہوگی کیونکہ بیتر ایک مہینے میں پرمکھ ڈالوں کے داموں میں پانچ سو روپے کوئنٹل کا اضافہ ہو گیا آگے تو ہاری سیزن میں ڈالوں کی مانگ کے مقابلے آپورتی کا ٹوٹا بنے رہنے کی آشنکہ بنی ہوئی ہے جس سے مہنگائی اور بڑھ سکتی ہے دیش کے کئی حصوں میں ہوئی بھاری بارش اور بار کے حالات کے چلتے ہری سبزیوں کی آوک گھٹنے سے ان کی قیمتوں میں بھاری ضافہ ہو گیا آلو پیاس ٹوٹا سمیت تمام ہری سبزیوں کے دام آسمان چڑھ گئے پردیش میں سبزیوں کے بھاؤ آسمان چھوٹے جا رہے ہیں کالوالی میں بھی ان دنوں ہری سبزیوں کے دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں سبزیوں کے بڑھتے داموں نے آم آدمی کی رسوئی کا بجٹ بگاڑ کر رکھ دیا مٹر جہاں دو سو روپے کلو بک رہی ہے وہی ٹماتر بھی پوری طرح لال ہو چکا ہے اور اسٹی روپے بک رہا ہے آلو اور پیاج کے ریٹ پچاس سے پچپن تک پہنچ گئے ٹماتر پچاس روپے کلو بک رہا ہے آلو چالیس روپے کلو بک رہا ہے گو بھی ایک سو پچاس روپے کلو بک رہی ہے مٹر کے دام ایک سو تیس روپے ہیں تو وہی پیاج پچاس روپے کلو بک رہا ہے ایک تو کرونا کی مار اور اوپر سے جان لےوا مہنگائی مانو یہ دونوں ملکر آم آدمی کی جان لینے پر آمادہ ہے بڑتی مہنگائی سے لوگ درست ہیں لیکن لوگوں کی سپریشانی کا حل کیسے ہوگا اور کیسے یہ ڈائین مہنگائی کم ہوگی دیکھنے والی بات یہی ہے بیورو ریپورٹ ہریانا نیو وہیں کرشی قانونوں کے ویروت میں ہریانا اور پنجاب کے کسان لگاتار پردشن کر رہے ہیں اور اپنی مانگوں کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے میں لگاتار پردشنوں کا دور جاری ہے اب وہیں پنجاب میں کسان ریلوے ٹریک پر بیٹھے جس کا سیدھا اثر ریلوے پر پڑھا ہے وہیں کورونا کے چلتے دیج پر میں ٹرین چلنی بند ہو گئی تھی جس کے بعد علاقوں میں سپیشل ٹرین چل رہی ہیں اسی کے چلتے سرسا دلی کے لیے ایک فیسٹیول سپیشل ٹرین شروع ہونی تھی جو کی پنجاب کے بھٹنڈا سے چل کر سرسا ہوتے ہوئے دلی جانی تھی لیکن آندولن کے چلتے ٹرین سرسا نہیں پہنچی ایک سپیشل ٹرین چل رہی تھی بھٹنڈا سے دلی کے لیے جو پرانی کسان ایکسپریش تھی اسی کا وہ ریک ہے اور وہ فیسٹیول اسپیشل کے نام سے چلنی تھی لیکن کنک کنک وال اسٹیشن ہے کالا والی اور راما کے بیچ میں مہا پر کسانوں میں دھرنا دے رکھا ہے ٹریک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے وہ گاڑی نہیں چلی پرسو نوٹکیشن آگیا تھا 18 تاریخ کو اور 18 تاریخ سے ہمارے یہاں اس کا ریجرویشن چلنا ہے اس گاڑی کا پرسو نوٹکیشن پرسو نوٹکیشن کو لے کر لگاتار جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اس کو لے کر فرید آباد میں عوید روپ سے چل رہے آر ایم سی پلانٹ کو لے کر کہ یہاں جانکاری مل رہی ہے دراصل لگاتار پردوشن کا اسطر جس تیجی کے ساتھ بڑھا ہے اس کو لے کر پرشاسن کی طرف سے کسی طرح کی روک نہیں لگا جا رہی ڈلی انسی آر میں گریپ لاغو ہونے کے بعد بھی فرید آباد پولوشن ویبھاگ ان عوید آر ایم سی پلانٹوں کو بند کرانے میں ناکام دکھ رہا ہے جبکہ اس کی کئی بار شکایت کی جا چکی ہے ان پلانٹوں کے چلتے پردوشن کے سطر میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کچھ سمیں پہلے تک فرید آباد جلا جو ہے پردوشن کے معاملے میں پورے دیش پر اسطم سطر پر تھا کل بلوگرد کسوہ پورے دیش میں سب سے پردوشن کے معاملے پر سب سے گھٹیہ سطر تک پہنچ چکا ہے لوگ گھٹ کر جینے کو مضبور ہیں آج ہم پہنچے ہیں فرید آباد میں پولوشن ویبھاگ میں جہاں پر لگاتار ہم جو عدی کاری ہیں ان سے بات کر رہے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں لگاتار کی وہ سہر میں جو پردوشن کے کارک بنے ہوئے ہیں آر ایم سی پلانٹوں پر کاروائی کریں بابجود اس کے ان کی جو چال ہے ایک مہنے سے لگاتار ہم کوشس کر رہے ہیں کہ وہ ان آر ایم سی پلانٹوں پر کاروائی کریں لیکن کہیں نہ کہیں کر جو نیچے کے عدی کاری ہے وہ آرو ستر کے عدی کاریوں کو سروے کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں جانچ میں وہ سہیوگ نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی ہم جیسے ہی ہماری فردوشن کی جو آرو ہے سمتہ کنوڈیا ان سے بات ہوئی تو ان کا صاف طور پر کہنا تھا کہ ہمارے جو عدی کاری ہیں ان کے پاس لوڑ جادہ ہے ہم ان سے لگاتار کہہ رہے ہیں کہ وہ موقع پر جا کے سروے کریں اور ان پلانٹوں کے خلاف کاروائی کریں جو عوید روپ سے چل رہے ہیں جو پولوسن فیلانے کا کام کر رہے ہیں ابھی میں نے بتایا کہ ابھی ہم نے انیس سیکٹر میں ایک سرکاری بیلڈنگ بن رہی ہے وہاں پر ایک عوید آر ایم سی پلانٹ چل رہا تھا ہم نے اس پر بھی کاروائی کی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ابھی ہم بات کریں گے بللوگٹ ریجن کی بللوگٹ ریجن بھی اسی سائیڈ ہے ادھیکاری بھی دنیس کمار جی یہاں پہ موجود ہیں ان سے ہم جب جاننا چاہتے ہیں ہم آن کیمرہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کیمرے کے سامنے تو بولنے سے صاف انکار کر دیتے ہیں بابجود اس کے ان کا اتنا جرور کہنا ہے کہ ہم لگاتار سروے کر رہے ہیں اور ایسے آر ایم سی پلانٹ جو کی سرکار کے اور پردوسن بیواق کے مانوکوں پہ کھرے نہیں اتریں گے ان کو ہر قیمت پہ سیل کیا جائے گا ان کے جو پردوسن فیلانے والی جتنی بھی ان کے علاوہ جو پردوسن فیلانے والی جلے میں جتنی بھی اکائیاں ہیں ان پہ کاروائی کی جائے گی لیکن پندرے تارک سے گریپا لاغو ہو چکا ہے بھورے لال کمیٹی جو ہے لگاتار سہر میں بڑھتے پردوسن سے پوری طرح چنتت ہے بابجود اس کے جن آر ایم سی پلانٹوں کی لسٹ ہم نے بللوگٹ ریجن اور فردہوات ریجن کو سوپی تھی ان پر ابھی تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے کاروائی کے نام پر بس ماتر دکھاوا کیا جا رہا ہے ابھی تک ایک پلانٹ کو سیل کیا گیا ہے آگے بھی ہم اس قبر پر پورا سنگیان لیتے رہیں گے حالانکہ جب سے ہریانہ نیوز نے قبر دکھانے شروع کی ہے ادھیکاریوں نے اتنا تو ماننا شروع کیا ہے کہ یہ آر ایم سی پلانٹ پوری طرح اوید ہیں اور ان پر سک سے سکت کاروائی کی جائے گی سنجے گپتہ فرید آباد حریانہ نیوز